موسیقی 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 کیے بھی چلا گیا مائی گاڈ مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ ریالیڈی شنگ لوگ ایموشنل ہوتے تو ڈی ایس کے تم اسی کو فیک کیوں بولتے ہو اب جس طریقے سے لوگ اپ کے اندر ہمیں یہ جو نقلی رشتے اور نقلی ایموشنز نقلی جذبات دکھائی دے رہے ہیں اتنا سب بناوٹی اور فیک چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ریال ہے تو ایس بیٹر کہ آپ لوگ پوگو دیکھیں کارٹون نیٹوک دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا وہاں پر کچھ بھی ریال نہیں ہے ان کی ایموشنز ان کی باتیں ان کا رونا دونا سب فیک ہے یہ جتنے بھی ٹیم بلو کے لوگ ان کی دوستی وغیرہ سب کی سب مطلب کی دوستی ہے اور فیلال تو ٹیم بلو کے اندر سب جھنڈ میں ایک بیڑ چال میں چل رہے ہیں وہاں مونہ پر کچھ بھی بول دیتا ہے وہاں پر انجلی ہو علی ہو یا پھر یہ پونم دپانڈ ڈھرکیوں کی جو مہرانی ہے پونم دپانڈے جسے سب سیدہ ووٹ آتے ہیں مطلب یہ دیکھ لیجے پونم پانڈے جو باہر کی دنیا میں شاید اس کا بہت بڑا نام ہوگا تب ہی تو سب سیدہ ووٹ آتے ہیں اس کو اب کس وجہ سے آتے ہیں یہ تو آپ سے چھپا ہے نہیں مطلب اتنا پاور ہے اس کے پاس کی اسے پتہ کی سب سیدہ ووٹ آتے ہیں وہ کھل کر کے کھیل سکتی ہے لیکن وہ کھل کے نہیں کھیل رہی کیونکہ بہت سیف ہوگا جھنڈ میں چل کر ہی کھیل پائی کیوں کیوں کیونکہ سنگٹان میں شکتی ہے اکیل ہمیں پھٹتی ہے کونم کے آنجلے کے علی کے سائشہ کے یہ صرف سنگٹان میں ہی چل سکتا ہے کاملہ کا حملہ اتنی لمبی چوڑی کا ہے پتہ نہیں کس بات سے اس کی پھٹکے پھلاوار ہو جاتی ہے علی تو ایک نمبر کا لپڑ جھنڈے سے بھائی جب اپنے لیے وہ سٹینڈ نہیں لے پایا تو اس سے کچھ ایکسپیکٹیشن رکھنا بھی بیکار ہے منبب نے بول لیا کہ اسے کیوی چاہیے مندانہ چاہیے اور یہ جیشان چاہیے یا وینی چاہیے تو سب لگ گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ ڈمانٹ لو ایسے ایسے کر کے تو اس اپیسوڈ میں تو منبب نے جو جو پلان کیا ہے نا بھائی ساں وہ اس کے سارے پلان سکسیسفل ہو گئے ہیں اور اس اپیسوڈ میں زبردہ طریقے سے ٹیم بلو ایک دم ہوا میں اچھاڑ رہی ہے لیکن اگلے چوویس گھنٹے میں ہی ججبات بدل گئے حالات بدل گئے جو اپنے لائی فیڈ میں دیکھا کل دونوں جو ٹاسک ہوئی تھی ایک بیرانے والی اور ہینڈز اپ تو میں چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا ہے ہینڈز اپ کر کے کھڑے رہا ہو بجر پکڑ کے اوپر اس ٹاسک میں بھی ٹیم بلو ہار جاتی ہے اور جیتنے کے بعد ٹیم آرنج کو کچھ ایڈوانٹیج ملیں گے اب یہ ایڈوانٹیج چارشیٹ سے باہر آنے کے ہیں کسی اور کو اپنی جگہ چارشیٹ میں بھیجنے کے ہیں یہ دیکھیں گے آنے والی دلوں میں ہم لوگ ہم لوگ مطلب میں تو شاید نہیں دیکھوں کیونکہ میں ایک دو دن کے لئے باہر جا رہا ہوں تو میں آج رات کا اپیسوڈ بھی نہیں دیکھوں گا اس کا ریوی بھی نہیں کروں گا بٹ ایک دو دن کے بریک کے بعد I will be back اینیوی یہ والا اپیسوڈ جب شروع ہوتا ہے تو وہی ریگولیزیو ڈسکرشن ہوتے رہتے ہیں مندانہ اپنی جبردست ہیپوکریسی بھی دکھا رہی ہے مندانہ اپنے بوائی فرینڈ کے بارے میں عزمہ سے باتچیت وغیرہ کرتی رہتی ہے وہیں سائشہ آ چکی ہے تو سائشہ میٹس پونم پانڈے تو پھر وولگیارٹی تھرڈ کلاس اور اگدم ان کی فینٹیسی والی بکواز بات ہے یہاں پر پونم اور سائشہ کے ساتھ یہ مندانہ بھی جھوڑ جاتی ہے پتہ چلتا کہ اس کی پونم کے زبان بڑی لمبی باہر آتی ہے بھئی انہوں نے اپنی زبان کو الگ طریقی ایکسرسائز میں استعمال کر کے کافی لمبا اس قابل بنا لیا ہے اور سائشہ تو باپرے باپ جبان is ready for every kind of thing مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مندانہ کتنی دوگلی ہے یہ time and again پائل کے پیچھے پڑ جاتی ہے پائل کی گلتیوں پر مندانہ ایک نمیگنیفائنگ گلاس لے کر کے بیٹھ جاتی ہے اور یہ ہی مندانہ یہاں کے بی کے بلندر پر چپ ہو گئے تو یہ جو کنٹسٹنٹ کی جو سائیڈ ہے نا جیسے کی پائل کچھ بلندر کرے تو سب چڑھ پڑتے ہیں بٹ وہی بلندر کوئی اور کرے تو سب کی موں میں دہی جم جاتا ہے اسپیشلی یہ جیشان جو کہ اس اپیسوڈ میں اس کو پائل کو بڑڈی بڑڈی پائل سے اتنا جھگڑ رہا تھا یہ مندانہ جو پائل میں بار بار کمی ڈھونٹی رہتی ہے یہ چکلی والی ٹاس میں بھی وہ بول رہی تھی کے وی سے کے وی لوگ کے پائل وہ اچھے سے فرائے نہیں کر رہی ہے بابے بیوی لوز دیتا جبکہ یہ ٹاسک ہا رہے ہیں کے وی کے بلندر کی وجہ سے ٹاسک میں ہار ہو جیت کا جو مارجن تھا وہ آئی تنک چھ ساتھ باکسز کا تھا چکلی بنائی تھی پچاس باکس بنائی تھے ان لوگوں نے ٹیم بلو نے اور ٹیم اورنج کے پاس تھی تھی 44 کے سمتنگ باکسز لیکن ایکچولی میں ٹیم اورنج کے پاس زیادہ باکسز تھے وہ جو باکس بنانے کے جو کاغستے گتے تھے وہ شیوہم نے چورا لیے تھے لیکن کے بی نے خود کو ہیرو دکھانے کے لیے دے 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 انڈ بوم بام دا شیوہم شرما نے دل پر پتھر رکھ کر سامنا وائلے ٹیم کو کچھ باکسز دے دیے اور وہی باکسز ہار اور جیت کا یہاں کارن مانے تھے تو یہاں پر ہارے تھے کے بی کی وجہ سے لیکن کے بی کے لیے کوئی کچھ نہیں بولا کسی نے باوال نہیں کٹا کوئی کچھ نہیں بولا کہ ہمارے ٹیم سفر کر رہی ہے ہمیں پنشمنٹ ملی ہے ہم سفر کر رہے ہیں کوئی کچھ نہیں بولا اور یہ چیز پائل نے ہائیلیٹ کری کہ اگر وہ کرتی تو ڈیفینیٹلی سب کے گھردے چھلتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہی ہے نا ہم نے پچھلے ویگ دیکھا ہم نے اس اپیچوڈ میں بھی دیکھا جیشان بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ پائل کی وجہ سے ان کی ٹیم ساری ٹاسک ہاری ہے مطلب جب یہ زی ٹی وی کا جیشان جب یہ باتیں کر رہا تھا میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کوئی اتنا غلط کیسے ہو سکتا ہے پچھلے ویگ وہ کاغذ سے بیک بنانے والی جو ٹاسک تھی اس میں پائل نہیں تھی اس ٹاس میں ماندانا نشا اور یہ شیبم اور یہ جیشان پورف جی ٹی بھی تھے کمون مال let's just go for it let's do this boy yeah کیا کر لیا تھا ان لوگوں نے let's do this کر کے ہار گئے تھے نا اب چونکہ اس ٹاس میں پائل نہیں تھی تو یہاں جیشان کو شیبم کو نشا کو کہیں کوئی پرابلم نہیں تھی یہ شیبم اور نشا تو خود بول رہے تھے ہاں آپ یہ ساپ کر لے نا میں وہ ساپ کر لوں گا یہ وہ لیکن پائل کے وجہ سے اگر ٹیم ہارتی یا پائل اس ٹاس میں ہوتی تو ان سب کے الگ ہی ریاکشن نکل کے آتے تو یہ والا جو سائیڈ ہے نا کنٹسٹنٹ کا یہ اچھے سا ریویل ہو رہا ہے اور ٹیم آرنج کے لوگوں کا جو یہ والا سائیڈ ہے نا اس کو مونہ پر نے بھی اچھے سا پکڑ لیا وہ تو اس کو بولتا بھی ہے سائشہ کو کہ سائشہ لہا غرم مار دو ہاتھوڑا جاؤ پائل میں انجیکشن ٹھوس دو جا کے اور کمالا پہنچ جاتے تم اگر کچھ کرتی ہو یا کچھ نہیں بھی کرتی ہو تب بھی سب تم پر ہی ٹھیک رہا پھوڑتا ہے لیکن کسی نے کچھ بولا نہیں بولا کمالا پائل لڑو جا کے بھیڑو جا کے تو یہاں پر فوٹ ڈالو راج کرو والی نیتی جو ہے وہ بھی چل رہی ہے بٹ ان تمام باتوں سے ایک سائیڈ نکل کے آئی کیونکہ کنگنا راناوات باروار بولتی ہے نا کہ ہم آپ کی true سائیڈ دیکھنا چاہتے ہیں اب کی بیڑیس سائیڈ دیکھنا چاہتے ہیں اب true اور بیڑیس سائیڈ تو نہیں دیکھ رہی ہے دونوں ٹیموں میں کسی کی ایک ٹیم میں بھیڑ چال والی سائیڈ دیکھ رہی ہے ایک ٹیم میں دوگلے پن والی سائیڈ دیکھ رہی ہے جہاں مندانہ جیشان بھر بھر کے دوگلے پن دکھا رہے ہیں اور ٹیم لو میں تو بھیڑ چال چل رہی ہے وہاں پر اگر منبر بول دے گا کہ الے پونم اور انجلی جاؤ کوئی میں کچھ جاؤ تو یہ بغیر سوال کرے کود بھی جائیں گے کیوں کیونکہ منہ نے بولا ہے منہ 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 کر کے کملہ آئی ہے وہ بھی مطلب خود پر ہی حملہ کروا رہی ہے باہر سے کیا دیکھ کر کے آئی ہے باہر سے اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا کیا کے بھی باہر سے کیا دیکھ کر کے آئے ہیں یہ بھی مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے باہر سے دیکھا کیا حالانکہ کے بھی یہ ضرور کہتا ہے شیوہم سے کہ منہ پر انجلی پونم کو نکالے کی بات کرتے ہیں ہم اس کے بارے بات کریں گے لیکن تو کر کیا رہا ہے تو تو جب سے ہاں تب سے حالانکہ اپنے خود کو سپر ہیرو سابط کر رہے ہو لگا اس چکر میں کے بھی سپر زیرو سابط زیادہ ہو رہا ہے اینیوے تو یہاں پر چکلی والی ٹاسک ٹیم اورنج ہار جاتی ہے پھر آتی ہے چارشیٹ والی ٹاسک جہاں پر آپ کو ایک بندہ اپنی ٹیم سے ایک بندہ دوسری ٹیم سے آپ کو چارشیٹ میں نام ڈالنا ہے کیوی کو سب سے پہلے منورٹ ڈال دیتا ہے کیوی کو اور وینید کو وینید جو کیا تھا بڑی بڑی باتیں کر کے کی منہ جھاڑ ہے کیوی پیڑ وہ جھڑ ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے آئے ہو وینید ککر وینید ککر کے لئے مجھے کچھ کمنٹ آئے تھے بھائی آپ کو یہ بہت پسند ہے گھنٹہ سٹرونگ ہے ہم کو اس کا کہیں کوئی گھن دکھی نہیں رہا تو یہاں پر منورٹ جو ہے وہ وینید کا نام دے دیتا ہے لیکن وینید کا نام لکھنے سے پہلے منورٹ جو ہے وہ اپنے ہی گنگ کی جو گلام ہے اس کی پونم دا پانڈے کا نام لکھتا ہے مطلب دل کی جو بات تھی جو جذبات تھے جو ایموشن تھے وہ کہنے کے پونم کے پرتی زیادہ تھے کہ پونم کو منورٹ گیم میں نہیں چاہتا ہے یا نکالنا چاہتا ہے لیکن کچھ سوچ کر وہ پونم کا نام کاٹ دیتا ہے پھر وینید کا نام لکھتا ہے that also shows کہ یہاں پر پونم کی کہیں کوئی اوقات نہیں ہے وہ بس یہاں گلام بن کے گھوم رہی ہے کچھ دن پہلے ایک دو دن پہلے انجلی نے کہہ دیا تھا کہ پونم ہے یا نہیں فرق نہیں پڑتا اب یہاں منورٹ نے بھی دل کے جذبات لکھ دیئے تھے پونم کے نام کے طور پر لیکن بعد میں کاٹ دیا اس کے بعد شیوہم آتا ہے وہ جیشان کو اور علی کو نومنیٹ کر جاتا ہے پھر پونم آتی ہیں اور پونم وہی کرتی پونم انجلی علی وہی کرتے ہیں جو کہ انہیں منورٹ نے بولا تھا پونم اور انجلی دونوں مل کے نام لیتے ہیں وینید کا اور مندانہ کا علی جو رہتا ہے وہ نام لیتا ہے کیوی کا اور وینید کا تو دیکھا جائے تو وینید کو سب سے زیادہ چارجز ملے ہیں آٹھ اس کو لوگوں نے نومنیٹ کیا ہے اس کا مندانہ کو چار لوگوں نے جی ٹی وی کا جیشان کو تین نے کیوی بھی تین ووٹ پہا جاتا ہے کیوی کو تین ووٹ جیسے میں نے بتایا منور نے دیا ہے علی نے دیا ہے اور وینید وینید نے اپنا گیم کھیلا ہے کیونکہ وینید کو کیوی اور منورٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے منورٹ کو ایک ووٹ وینید کی طرف سے ملا لیکن وہ ایک ووٹ سے کوئی فرق پڑھنے والا ہے نہیں کیوی نے بھی اپنا جو کرجا تھا وہ چھکا دیا جیشان اور وینید کا نام ڈال دیا جس طریقے سے یہ چارج شیٹ بنی ہے سب سے در چارجس لگے ہیں اس کے وینید کے اوپر پہلے تو وینید کے پیٹ میں چھوڑا بھوگ دیا سامنے سے منورٹ کی ٹیم نے پھر وہی منورٹ بولتا ہے کہ ہم تن کو بچا لیں گے مطلب پہلے مار دو اور پھر بعد میں بولو چلو چلو ہم تن کو ہسپیٹل لے کر اسی چلتے ہیں تو یہ چیز یہاں وینید کے ساتھ جو ہوئی ہے اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود اگر پونہ میں اگدم سپائنلیس بن کر کے بھیڑ چال میں چل رہی ہے تو اس کو ایک کرارہ والا ریالیٹی چیک تو ملنا ہی چاہیے باٹ افسوس یہ ریالیٹی چیک دیکھو نہ کنگ نہ دیتی ہے نہ جیلر دیتا ہے کہ بھئیہ کل کو منورٹ تم کو بولے گا کہ جاؤ جا کے گو کھا لو یا ٹرین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو تم کھڑے ہو جاؤ گے ایسے سوال جب آپ ہوں گے نہیں تو یہ رہا ہے اس اپیسوڈ کا موٹا موٹا حال جہاں پر چارشیٹ ہوئی ہے اور وہاں پر اورنج ٹیم کے زیادہ تر لوگ اس میں چارشیٹ مات چکے ہیں ٹیم بلو کی طرف سے بھی وینی تھے اور آزمہ ہے لیکن اب کیا ہے کہ اس پٹیکلو اپیسوڈ میں تو یہ منور اینڈ ٹیم بلو ہوا میں اوڑ رہی ہے لیکن جو لائی فیڈوں میں نے دیکھا دو ٹیم بلو ہار چکی ہے اور ٹیم اورنج کو کچھ ایڈوانٹیج ملنے والے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ ایڈوانٹیج جس وغیرہ کیا ہوتے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جس طرح سے چارشیٹ میں ایک ٹوٹل بھیڑ چال ہم کو دیکھنے کو ملی ہے کے وی اور منور کی جو دوستی کے وی کے اور یہ پونم کے اور انجلی کے جو رشتے تھے بڑے بڑے یہ ایموشنل ہو رہے تھے رو رہے تھے آنسوں کا سہلاب لے کر کے آ رہے تھے پہلی پھرست میں کیوی کو ہی کارٹنیم کی انہوں نے پلاننگ بنا کے رکھ لی ہے اس کے باوجود اگر آپ کو ان لوگوں کی باتیں ان لوگوں کے ریلیشن ان لوگوں کے آنسو ریل لگتے ہیں تو بھائی صاحب جیسے کہ میں نے آلیڈی کہا آپ کو دیکھو کارٹو نیٹ وک دیکھو کیونکہ ریلیڈی شوز کو دیکھنا اور سمننا شاید آپ لوگوں کے بس کی بات ہے نہیں بکوز آپ لوگ سیلیبرٹی یا پھر کنٹسٹنٹ کے پوائنٹ ویو سے چیزوں کو دیکھتے ہو جب تک آپ دیکھو گے یہ کنٹسٹنٹ یہ سب آپ کو ملکر کے چوتیے بناتے رہیں گے چلیے تو میں کر دیتا ہوں ویڈیو ختم اب آپ کمنٹ کر کے ضرور بزائے گا آپ کے اپنین ان تمام باتوں کے بارے میں اور میں آپ سے ملتا ہوں ایک دو یا دو تین دیلوں کے بریک کے بعد اپنا دیار رکھیے گا ملتے ہیں جلدی thank you so much